پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراماز سیریل سنو چندہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بی جان جو شہانہ سے نراز ہو کر گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی ہے شہانہ اس سلسلے میں ارسل اور جیہ سے مدد مانگتی ہے اور وہ بی جان کو منائیں تاکہ وہ اپنی زد چھوڑ کر پروین کو ولی میں تک رکنے کی اجازت دے دیں ادھر جمشے نزاکت اور جلال بھائی جان بی جان کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہیں کہ بی جان اور آغا جان کی باتیں سن سکیں جلال بھائی کو دکھ ہو رہا ہے کہ بی جان اتنی پیاری پری کو گھر سے جانے کو کیسے کہہ سکتی ہیں بار بار پری جی پری جی کہنے پر نزاکت سے رہا نہیں جاتا وہ انہیں کہتا ہے کہ پری نہیں پروین نام ہے اس کا بہن ہے وہ آپ کی جلال بھائی جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ استغراللہ جب اللہ تعالی نے ہم کو بہن بھائی نہیں بنایا تو تم زبردستی کیوں بنانے پر تلے ہو ارسل اور جیہ ان کی باتیں سن کر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آخر اس پری بھائی کا ایسا کون سا راز ہے جو بی جان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے بی جان تو ارسل اور جیہ کہنے پر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتی کہ اگر وہ پروین اس گھر سے نہیں جائے گی تو میں چلی جاؤں گی یہی میرا آخری فیصلہ ہے ادھر شہانہ پروین کو ساری بات جا کر بتاتی ہے کہ بی جان کا پارہ بہت ہی ہائی ہو گیا ہے تو نے نہ بی جان کے سامنے اپنی آواز بلکل کم کر لینی ہے بلکل چپ گنگی بن جا دوسری طرف ارسل اور جیہ کی ایک دفعہ پھر سے تقرار شروع ہو جاتی ہے جیہ آپ سے پھر سے آ کر کہتی ہے کہ تم اپنا ولیمہ کسی اور کے ساتھ کر لینا کیونکہ میں ولیمہ پر نہیں آوں گی میں جا رہی ہوں اب با سے بات کرنے اور دیکھتی ہوں کہ مجھے کون رکتا ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شہانہ نزاکت بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آتی ہے جہاں پہلے سے پروین مجود ہے اس پر نزاکت بھائی شرمہ کر کہتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں بھابی کوئی آ جائے گا ان کی بات سن کر شہانہ کہتی ہے کہ نزاکت بھائی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی اور بینوں کی خفیہ ملاقاتیں نہیں کروا رہی اس کی بات سن کر پروین تن سے کہتی ہے کہ خفیہ ملاقاتیں کروانے والی شکلیں ہیں کوئی اور ہوتی ہیں نزاکت پروین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سمجھا سکے کہ جو کچھ ماضی میں گزر چکا وہ سب بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے لیکن پروین غصے سے کہتی ہے کہ خبردار مجھے پروین کات ہو آپ لوگوں کو کیسا لگا اس ڈراما کا یہ ڈرامے کی اپیسوڈ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ نیشان کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکس فور وچنگ تاکہ ساتھ 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 س